عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی غبیل اول شریف میں یہ چلا کر لیا یہ وظیفہ کر لیا پورا سال اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس پر رزق کی برسات ہوگی دست غیب سے مدد ہوگی اور پورا سال وہ اس عمل کا مزہ لے گا لطف لے گا اس میں اتنی روانیت ہے یہ سینے کا راز ہے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں بزرگان دین اولیاء کا عاملین اور عاملین کا یہ پسند دیدہ عمل ہے یہاں تک کہ عاملین حضرات جو ان سے ہے پورا سال وہ انتظار کرتے ہیں کہ ربیل اول شریف کا مہینہ کب آئے گا تو ہم یہ عمل کریں گے یہ سات دن کا عمل ہے ویسے آپ اس کو ربیل اول شریف کے بعد بھی کر سکتے ہیں پورا سال جب بھی کرنا چاہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ عمل کی نسبت ہے چاند کے فوری سات دن بعد یعنی کہ چاند نظر آیا تو اس کے بعد سات دن لیکن ربیل اول شریف میں آپ پورے مہینے کے اندر کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں پورا سال بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی رحمتیں جو اس کی برکتیں جو اس کی روحانیت جو اس کا لطف آپ کو ربیل اول شریف میں ملنے والا ہے شاید پورے سال میں آپ کو نصیب نہ ہو آپ اس عمل کو ضائع نہ کریں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے انشاءاللہ والعزیز آپ ہماری نسلوں کو بھی دعائیں دیں گے آپ کو اس کی بے انتہا روحانیت ملے گی بے انتہا اس کے فوائد میسر آئیں گے دشمن آپ کے کثیر تداد میں ہے تو دشمنوں کی زبان بندی ہو جائے گی اگر آپ نے کسی کا قرض دینا اور آپ کے پاس حاصیت نہیں ہے قرض دینے کی اور آپ کا دشمن آپ کو ظلیل و رسوہ کرنے کی کوشش میں ہے یا بار بار مانتا ہے تو انشاءاللہ وہ کہے گا کہ یا ٹھیک ہے جدو ترے کو دے لو وے تو دے دی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ بد زبانی نہیں کرے گا بد کلامی نہیں کرے گا اللہ پاک آپ کے لئے ایسے اسماع پیدا فرمائیں گے کہ آپ آہستہ آہستہ رزق میں برکت ہوگی اور قرض سے آپ کو اللہ پاک نجات دے گا پانچ روپیس لے کے پانچ کروڑ پانچ ارب تک بھی آپ پر قرض ہے نا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایسے دروازے کھلنا شروع ہوگے کہ آپ قرض سے نجات پانا شروع ہو جائیں گے اور آئندہ آنے والے سال سے پہلے پہلے ربیل اول سے پہلے پہلے آپ لئے کر لیں کہ اللہ پاک مجھے قرض سے نجات دے تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں خیرات کروں گا حضر کا ملاد کرو ہوں گا تو انشاءاللہ الازیز اللہ پاک اس لئے کی برکت سے اگر آپ اولاد کی لئیت کرتے ہیں آپ کو اولاد ملے گی اگر اللہ پاک دینے والی ذات ہے اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے کاروبار میں برکت دینی والی ذات اللہ کی ہے بندشیں توڑنے والی ذات اللہ کی ہے صرف آپ نے نیت کرنی ہے تو انشاءاللہ نزید اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کو ہر قسمی پریشانی سے نجات ملے گی اور یاد رکھے گا یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے عزتوں والا مہینہ ہے عزمتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم حبیب کبریہ احمد مجتبا حضور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار کی ولادت با سعادت ہوئی اور اس مبارک مہینے میں جب سرکار کی ولادت با سعادت ہوئی اس دور کے اندر عرب کے اندر بیٹیوں کو حقیر جانا جاتا تھا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بڑے بڑے جو ان سے ہے وہ گہرے گڑے کھوڑ کر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جنگلوں میں چھوڑ کے آتے تھے ماہوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا سرکار آئے تو ماہوں کو عزت ملی بیٹیوں کو عزت ملی اور اس دور میں کیونکہ بیٹی کو معیوب سمجھا جاتا تھا تو جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر میں ماتم بچ جاتا تھا تو اللہ نے فرمایا اگر میرے محبوب کی ولادت پہ اگر کسی کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو مجھے یہ منظور نہیں اللہ پاک نے سب کو بیٹے عطا کیے سرکار کی ولادت با سعادت کے صدقے اس لیے بزرگ آبارے فرمایا کرتے تھے کہ عزور قبلہ علیہ و عمدن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جو بے اولاد ہے وہ رب العول شریف کے بلاد والے مہینے میں سرکار کی ولادت والے مہینے میں جو انسا یہ نیت کرے کہ میں سرکار کا بلاد کراؤں گا یا کراؤں گی تو اللہ پاک آئینہ سال آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اسے اولاد نرینہ سے نوازیں گے بے شک اللہ پاک کی ذات بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کرنے والی ہے تو انشاءاللہ اللہ العزیز اس مبارک مہینے کی بسمت سے برکت سے آپ اس عمل کو کریں پورا سال آپ پر رحمتیں ہوں گی پورا سال آپ پر برکتیں ہوں گی یہ چلنا اس کو کہا جاتا ہے عمل بھی کہا جاتا ہے سورہ کوسر کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے سورہ کوسر کا عمل بھی کہا جاتا ہے اور عاملین ازرات کے ہاں اس عمل کو پسندیدہ عمل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تعداد خزری خزری خاص خزری تعداد ہے اور خاص یہ خزری عمل ہے انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کو اس عمل سے بے انتہا لطف ملے گا بے انتہا آپ کو انشاءاللہ اللہ العزیز فوائد حاصل ہوں گے اب آپ نے یہ میں آپ کو جو سمجھ لیجئے کہ ایک توفہ پیش کر رہا ہوں اور سینے کا راز آپ کو دینے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے وظائف ہے جو خود کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ وظائف وقت کے آنے پر یعنی کہ جس جس ٹائم اس کا ٹائم ہو اس ٹائم پر وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تو یہ عمل آپ اس کا ٹائم ہے تو ربیل اول شریف کا مبارک مہینہ ہے پورے ربیل اول شریف کے مہینے کے اندر صرف سات دن آپ نے نکالنے اور مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنے ہیں اور جو شرائط بتانے جا رہا ہوں ان پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی سب سے پہلی اور سخت ترین شرط یہ ہے کہ آپ صدق کا خاص احتمام کریں گے صدق سے آپ نے پریز کرنا ہے صدق والے گھر نہیں جانا جہا بچہ فوتگی یہ آپ نے سات دن اگر مجبوری بن جاتی ہے تو پھر اس کا ایک حل ہے کہ آپ جاتے ہیں آنے کے فوراں بعد آپ نے سات میری کے پتے لے کر پانی میں ڈال کے آپ نے اس سے غسل کرنا ہے صدقہ دینا ہے وہی سے آپ عمل پھر شروع کر سکتے ہیں باعمر مجبوری مگرنہ کوشش کریں آپ احتیاط کریں سات دن آپ نے بیف بڑا نہیں کھانا اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے بدبو نہ آئے مو سے بدبو نہ آئے بعض لوگ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے کئی کئی گھنٹوں تک بدبو نہیں جاتی اور کئی لوگ تو مسواق وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے تو وہ مو سے ان کے ہر ٹائم بدبو آتی ہے تو پہلے تو آپ نے اپنا احتمال کرنا ہے کہ مو سے بدبو ختم ہو سبز علیچی وغیرہ کا استعمال کریں کچھا پیاز لاحسن ادرک وغیرہ یہ میں ہر ویڈیو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے معقلات کو پریشانی ہوتی کیونکہ بہت سارے وظائف بتائے ہیں تو لوگ کہتا ہے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو پریشانی بن جاتی ہے اور مزید معاملات بگر جاتے ہیں آپ نے صدقہ دیا تھا نہیں آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں پیاز ہم تو صلاحات میں یوس کرتے ہیں تو آپ بیف کھاتے ہیں آپ سعودت ساری چیزیں تو آپ کر رہے ہیں تو آپ کے معاملات اور نہیں بگرنے تو کیا ہونا ہے تو آپ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ محقلات کو روحانی طاقتوں کو دعوت دیتے ہیں ادھر روحانی طاقتیں آ جاتی ہیں ادھر شتانی طاقتیں آ جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے درمیان میں آپ وظیفہ چھوڑتے ہیں وہ شیطانی طاقتیں وہی رکھ جاتی ہیں روانی طاقتیں چلے جاتی ہیں پھر آپ کے وہ عملات بگر اشارہ کر دی ہے کیونکہ بات زیادہ لگی نہ ہو تو آپ کو ان باتوں کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں تو آپ نے تمام میں ایک حاجات کے لیے تمام میں ایک مقاصد کے لیے جائز مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں شادی کی بندش ہے توڑنے کے لیے اور بھی کاروباری بندش ہے رزق میں غصت برکت چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دست غیب سے مدد چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں آپ نے کیا کرنا ہے توجہ سے سمات فرمانے ایک دن کے اندر اب یہ سمجھنے والی بات ہے ایک دن کے اندر آپ نے روزانہ صدقہ دینا ہے سات دن روزانہ عبیت وفیق اس سات دن آپ نے اب یہ آپ نے سات دن ہی عمل کرنا ہے طریقہ سمجھئے گا آپ ایک دن کے اندر یہ عمل سات مرتبہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی خضری عمل ہے خضری تداد ہے توجہ سے سمات فرمائیے گا ایک عمل یہ جو سورہ کوسر کا عمل ہے یہ دن میں سات مرتبہ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے ایک دفعہ بیٹھ کے سات مرتبہ آپ کٹھا کر لیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ وقفے وقفے سے کرنا چاہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد زہر کے بعد اصر کے بعد مغرب کے بعد وہ آپ کی مرضی ہے کٹھا کرنا چاہے ایک جگہ تداد ساری کٹھی کر کے کر لیں یا پھر آپ آپ نے سات مرتبہ اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور پورا کرنا ہے سات مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنا ہے سات مرتبہ سیون ٹائم آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے پھر سات مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیم پڑھنا ہے یہ ایک دفعہ ہو گیا پھر دوسری مرتبہ پھر پڑھنا ہے سات مرتبہ درودہ ابراہیم سات مرتبہ سورہ کوسر سات مرتبہ درودہ ابراہیم یہ آپ نے سات دن دن میں سات مرتبہ سات سات مرتبہ سیون سیون ٹائم اس کا خاص عمل کی تداد ہے یہ خاص ایک سینے کا راز ہے انشاءاللہ والعزیز آپ کو فائدہ ہوگا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا تمام نیک حجات آپ کے پوری ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا